ایک مہاتمہ نے پن لیا کہ چھپن بھوک بنا کر کے نمتن کرے گا اسے گھر جا کر پاہیں گے انیتہ بھوکے رہ جائیں گے نگر کے لوگ بچار میں پڑ گئے کہ سب کے گھر چھپن بھوک کی بیوستہ بھی مشکل ہے اور نہیں کرتے ہیں تو سادو بھکارتا ہے اور گرستہ آسلم کا دھرم نہیں رہتا کیا کیا جاوے ایک تارکک نے کہا کہ پہلے تو میں سب کا سمرتن پا کر اس نے پراتے کا سادو کا اپنے گھر پر نمتر کیا سند نے اپنے چھپن بھوک بانے کی چتاؤں نے دی تو اس نے اٹھاؤن بھوک بنانے کی ہاں بڑھ لی دو پھری کو سند جی کو لیوا لے گئے جا کر گھر پر کی اوپر کی منجل پر بٹھا جیا بولا سب سامان تیار ہیں دو ایک منجل باقی ہے دیر بھائی تو بالابا جی نے کہا دیکھو کتنے دیر ہے سوئی میں وہ دیکھ کر آیا بولا بس دو گھڑی باقی ہے ایسے کرتے کرتے سندیا ہو گئی بابا جی کو بھوک ستان لگی پھر پتہ لگانے کو بھیجے تو وہ بڑا اداسہ لٹھا اداسہ کا کان پوچھے تو اس نے کہا مہاراج کچھ پوچھو مت سوئیہ تو کچھ کتہ رو سوئیہ تو کچھ کتہ کھا گیا اور کچھ بکھر گیا تو سوئیہ جل لینے گیا تھا مہاراج آپ کی کرپا سے سب سامان گری گھر میں آ گئی ہے میں ابھی ابھی پھر سامان تیار کرواتا ہوں مہاراج میں نے سوکرتی سوچک شرحان لیا اس نے رسوئے گھر میں دعا کروا دیا ایک پہ رات ہو گئی بابا جی کو بھوک کے مارے رہا نہیں جائے تب انہوں نے کہا مہاراج بھوک تو بنی بھی رہا ہے تب تک آپ ستاونہ بھوک نمک ملچ ملا ہوا بھونا چنا تھوڑا چھوڑا چھوڑا بابا جی پرسطت ہو گئے تو یہ چھت پرسطت کر چلا بھولا بابا جی چنا چھوڑنے کو کہتے ہیں کسی ایک پاس ہو تو لیا ہو بابا جی بڑے لجت ہوئے اس نے سمجھایا کہ جو سہز میں مل جائے وہی پاہ لیے کرے کیوں اسے ہٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مہاتمہ آدھی آدھی اس طرح کا آپ کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو اسے ہٹ کرنا چاہیے جو آپ پورا ہو سکے اب آپ کا ہٹ ٹوٹ گیا اور آپ کو آگے سے اسے کبھی ہٹ نہیں کرو گیا دوسرے سادو کی ایک بزانت ہے کہ ایک سادو ایک گھوڑے والے کو اپنے گھوڑے کو جبرستی موہمے گھڑک کا گلیل دیکھ کر کھلاتے دیکھ کر من میں پرت گیا کی کہ بھگوان میرے کو ایسی کھلائیں گے تب ہی کھاؤں گا ایسا نشے کر ایک آنٹ میں بیٹھ گیا تین دن تک بھی بیٹھ گئے تب بھگوان سویم دیبیہ پرساد لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے تو انہوں نے اپنے موہیں کھول دیا پرتکیا کا دھیان رہا نہیں ہے تو کیسے ایک تو بھکیے دوسری دیبیہ پرساد تریسے پاونے والے بھگوان بھلا بھگوان کو دیکھ کر پھر کسی کا پرن رہتا ہے کیا وہ تو ڈھائی گیا میں کھولتے بھگوان تریسے دیان ہو گئے یہ بلکھنے لگے تو آکاس پڑھنے بھائی کہ آپ کا نیم کچھا رہا یہ دی آپ اپنے نیم میں دھڑ رہتے تو میں سویم مکھ میں جبردستی گاش ڈالتا اب ہٹھو چھوڑ کر پرساد پہو انہیں اپنے بھول معلوم ہوئی پرساد پہنے والے نسکرس یہ ہے کہ ستلپن والا نہیں ہونا چاہیے پرساد پہنا ہے جو بھی آپ کو کرنا ہے تو وہ ہاتھ سے نہیں اور ایک طرح سے اس طرح اپن جو پرتکیا کرتے ہیں تو اس طرح کی پرتکیا نہیں کرنا چاہیے جس کو پر نباہ نہیں سکے اور اس طرح بھگا نے کہا کہ ایسا کوئی ہٹ مت کرو جو ہٹ کو توڑنا پڑھے اور آگے سے اس طرح ہنسیوں سنتوں کی یہ آپ کو یہ کہانی میں نے آپ اس کے اپنے کہانی سنائی ہے